اسلام علیکم ویڈیو بہت مزیدار ریسی پی شیئر کرنے والی ہوں چکن منس کباب کی اس کے لئے میں نے ایک کلو کیمہ لیا ہے اور پانچ میڈیم سائز کے پیاز لیا ہے یہاں پر سبز دنیا اور جو گرین چلیز ہیں وہ میں نے یہاں پر مکس لیا ہے ان کو اچھی طرح سے کوٹ لیا ہے اور سوکھا دنیا اس کو بھی میں نے کوٹ لیا ہے سالٹو ٹیسٹ دو انڈے اور کرشٹ چلیز ایک بیسن کا لیا ہے اور چکن ٹکا مسالہ وان ٹیبل سپول لیا ہے آپ کی اپنی مرضی ہے نہیں ڈالنا چاہتے تو نہ ڈالیں اس سے اس کا تھوڑا فلیور زیادہ اچھا ہو گیا تھا اس کی جگہ آپ پیپریکا بھی ایڈ کر سکتے ہیں اگر وہ ایڈ کرنا چاہے تو اب سارے مسالے جو ہیں ان کو کیمہ میں ڈال کر اچھے طریقے سے مکس کرلوں گی مکس کرنے کے بعد اگر آپ کو لگے کہ بیٹر تھوڑا پتلا ہے زیادہ کیونکہ چکن کے جو کیمہ ہوتا ہے وہ زیادہ اس میں موسچر ہوتا ہے تو وہ پتلا سا ہوتا ہے تو اس میں آپ انڈا جو ہے ایک ڈالیں بے شک اور بیسن جو ہے آپ اس میں تھوڑا اور ایڈ کر سکتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق لیکن اتنا زیادہ نہیں ایڈ کرنا کہ پھر اس کا صرف بیسن کا ہی ٹیسٹ زیادہ ہو ہیار رکھنا ہے کہ ساری چیزوں کا جو ٹیسٹ ہے وہ فلیور سارا بیلنس رہی اب یہاں پر میں نے ہاتھوں کی مدد سے مکس کیا ہے کیونکہ ہاتھوں سے بہت اچھے طریقے سے ساری چیزیں مکس ہو جاتی ہیں تو اسی لئے میں نے ہاتھوں سے مکس کیا ہے آپ چاہیں تو کسی بھی سپون ویارہ سے بھی مکس کر سکتے ہیں لیکن وہ اتنا اچھے طریقے سے مکس نہیں ہوتا اب یہاں پر سارا مکسچر میں نے مکس کر لیا ہے اب اس پر میں نے کلنگ فوجر لگا دی ہے اور اس کو ایک گھنٹے تک فریج میں رکھ دوں گی آپ کے پاس اگر زیادہ ٹائم ہے تو زیادہ ٹائم کے لئے فریج میں رکھیں تاکہ اس کا جو بیٹر ہے وہ اچھے طریقے سے سیٹل ہو جائے تو کباب بنانے میں آسانی رہے گی یہاں پر میں نے ایک پولیتھن بیگ لیا ہے اور اس کو کٹ کر لیا ہے اس کے جو ہینڈل وغیرہ ہوتے ہیں وہ کٹ کر کے اس کو ایسے فلیٹ کر لیا ہے اور اس میں اویل لگا دیا ہے تاکہ کباب اس کے ساتھ چپک نہ جائیں تو اب یہاں پر جتنا آپ کو جتنے کباب بڑے یا چھوٹے بنانے ہیں اسی حساب سے پیڑے چھوٹے چھوٹے بنا لینے ہیں اور اس کے اوپر رکھ دینے ہیں یہاں یہ میں نے جو ہے جو چھوٹے یوگرٹ کے ہوتے ہیں دبے ان کا اوپر والی لیڈ یہ میں نے وہ لی ہے تاکہ کباب کی شیپ ایک جیسی بنے نہیں تو آپ پلیٹ بھی یوز کر سکتے ہیں اس طرح سارے کباب کی شیپ ایک جیسی ہوگی اور ان کے جو ٹھکنس ہے وہ بھی برابر ہوگی اب یہ دیکھیں کہ یہ کتنے پیارے کبابز بن گئے ہیں ایک بڑی ٹرے میں میں نے پانچ منٹ پیپر جو بیکنگ والا پیپر ہوتا ہے وہ والا رکھا ہے اور اس میں جو اس طرح لگا کر اب جو سارے جو کباب ہیں وہ اس کے اوپر رکھ دوں گی ہاتھوں پر تھوڑا تھوڑا تیل لگانا ہے تاکہ ہاتھوں کے ساتھ چپک نہ جائیں کبابز اور یہ سارے کبابز اٹھا کر یہاں پر ٹرے میں رکھ دوں گی اس جو پولیتھن بیگ ہے اس کو آپ ریزیوز کر سکتے ہیں جتنے کباب ہیں وہ آپ اسی پر بنا سکتے ہیں اب اس پر میں دوبارہ تھوڑا سا اوئل لگا لوں گی اور جتنے کباب بنانے ہیں وہ سارے کباب ریڈی کر لوں گی اور یہاں پر میں نے کبابز ریڈی کر لیا ہے اوئل کو بہت اچھے ترکے سے گرم کر لینا ہے جب اچھے ترکے سے گرم ہو جائے تو پھر اس میں ڈیپ فرائی کر لیں کبابز کو ان کبابز کو آپ فریز کس طرح کر سکتے ہیں وہ انشاءاللہ بہت جلدی میں شیئر کروں گی کسی الگ ویڈیو میں تو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو پلیز ضرور سبسکرائب کر لیں اگر کیا ہوا ہے تو تینکیو ویڈیو کو لائک کرنا مت بولیے گا اسی پیٹر کو یوز کرتے ہوئے آپ سی کباب بھی بنا سکتے ہیں آپ اس طرح کی جو بابیکیو سٹکس ہوتی ہیں وہ دو لے لیں اور دو پر جو فوئل ہوتی ہے وہ فوئل آپ الومینیم فوئل جوتی ہے وہ والی آپ نے ریپ کرنی ہے اور تھوڑی بڑی بنا لینی ہے تاکہ اچھے سے سیخ کباب بنے تو میں نے تو ایسے ہی جو ایک ایک سٹک لگائی ہے کیونکہ میں نے انہیں ٹرائی کرنا ہے ائر فرائر میں دیکھنا ہے کہ کیسے بنیں گے تو اس لئے میں نے چھوٹے چھوٹے ایسے ہی شیپ دے لی ہے لیکن آپ اس بیٹر کو یوز کر سکتے ہیں ایسے اس کباب کے لیے بھی امید ہے کہ آج کی ریسپی اچھی لگی ہوگی مجھے دیجئے اجازت پھر ملوں گی کسی